لگتا ہے مر گیا ہے سامب یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے آج میری جان باز گئی ویسے یہ سامب کس نے ڈالا ہے نلکے میں بیٹا کتنا عرصہ دبائی لگا کے آئے ہو یہ بتاؤ کچھ پیسے کمائے ہو یا ایسے مو اٹھا کے آگے ہو جی جی بابا جانی میں آپ کے ان دو بیٹوں کی طرح نہیں ہوں تو یہاں مفت کی روٹیاں توٹیں پورے پانچ سال لگا کے آئے ہو یہ لیں پیسے بیٹا تم بھی میرا وحث آ رہا ہو ورنہ وہ دو بیٹے تو حرام خور ہے کام بھی نہیں کرتے یا اور ویسے ایک بات تو مانی پڑے گی سلیم سیٹی کی یہ فلم تو بڑے لیول کی ہے بابا یہ کچھ پیسے ہیں آپ ان کو جا کے کہیں چھپا لو ورنہ ان دونوں کی نظر پڑی تو کہیں ہڑپ نہ لیں ہم یہاں فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو ہمارا رو بھائی بابا جان کو پیسے دے رہا ہے جی بیٹا بات تو تمہاری ٹھیک ہے ان پیسے کو کہیں جا کے چھپا لیتا ہوں تمہاری شادی بھی کرنی آئے کمائے گا وہ اڑائیں گے ہم چلو چل کے بابے سے اپنا حصہ مانتے ہیں بابا جانی بھائی نے جو پیسے دیئے اس میں ہمیں اپنا حصہ چاہیے کون سا حصہ جو تم لوگ مجھے کما کے کھلا رہے ہونا سب پتہ ہے بابا جانی بھائی تو پانچ سال کے لیے دوبائی چلا گیا تھا اور جو ہم دونوں بھائیوں نے آپ کی خدمت کی ہے اس حصہ سے تو ہمارا حصہ بنتا ہے نا جاؤ جاؤ دفاؤ جاؤ کوئی سا تمہارا نہیں بنتا اپنا کام کرو ہمارا بھائی دوبائی سے اتنے پیسے کما کر آیا ہے سارے پیسوں کے ہم مالک مان جائیں گے شباب باقی کا پلان تو ہے نا تیرے باس جلدی سے یہ سام نلکے میں ڈالو اب اپنے عربی بھائی کے ساری جہداد کے مالک ہم دونوں بنیں گے چلو جلدی سے کوئی آنا جائے بابا آج میری بال بال جان بچی ہے مان جو بیٹا آپ اپنا صدقہ دو آپ کو پتہ ہے ہمارے گھار میں بہت بڑی بلائے ہیں یہ کمبخت دولت پیسہ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے